دورہ پیٹھتے ہیں یہ ڈھوک رہے گیا ہے ڈھوک رہے گیا ہے یہ کاربار بن گئے ہیں دکانداری بن گئی ہے وہ عرض کر رہے ہیں کہ ابباجان جھک ہوا ہے کر گزریے ستاج دنی انشاءاللہ من السادرین پھر یہ بھی عرض نہیں کرتے کہ میں انشاءاللہ صبر کروں گا کہ میں صبر کروں گا اگر کہتے ہیں میں صبر کروں گا تو میں صبر کرنے والا ہو کر وہ خود فائر ہو جاتے کہ میں صابر ہوں یہ صبر کروں گا فائر ہو جاتے نہیں عرض یا ستاج دنی آپ پائیں گے مجھے انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا اگر دادا کروں گا اپنی بات یہ اخلاق کی ابتداء کلام سے ہوتی ہے یہ کلام کی اثار ہے کتنا میچا کلام ہے کتنے اخلاق والا کتنے عدب والا کتنے علوم والا کتنا نسبت والا کتنی معرفت والا کتنی رضا والا کلام سے تصبق کی معرفت کی ابتداء ہوتی ہے اور پھر وہ کلام پھر جسم میں عمل میں زندگی میں طور میں ادوار میں عادات میں صبح و شام برتنے میں کتنا وارد ہوتا تو ارز کرتے ہیں ستاج دنی آپ پائیں گے مجھے دنی میں ہی اپنے آپ کو مفہول بنا دیا ہے ستاج دنی آپ پائیں گے باپ کو فائل بنا دیا ہے ستاج دنی آپ مجھے پائیں گے کیا انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا سائر آیا ہے اگر اللہ نے چاہا من السابرین تو من السابرین کہہ کر خود کو گم کر دیا سابروں اگر کہہ دیتے کہ آپ مجھے سابر پائیں گے آپ مجھے سابر پائیں گے تو اپنا وجود نمائی نظر آتا ان کا وجود آئیڈنٹیفائی ہو جاتا ان کے وجود کی شناس ہو جاتی سابر ان کی طرف منصوب ہو جاتا وہ سابر کہہ جاتے وہ خود کو سابر بھی نہیں کہنا چاہتے گرگن دے کے بھی سابر نہیں کہنا چاہتے گردن کٹوا کے بھی خود کو سابر کا ٹائٹن نہیں لینا چاہتے کہتے ہیں آپ پائیں گے مجھے اگر میرے اللہ نے چاہا کر کے پھر آگے سابران بھی تو کہہ سکتے تھے ستاج دنی انشاءاللہ سابرہ کہ اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے سبر کرنے والا پائیں گے سابران اگر یہ کہہ دیتے تو حال سبر کا حضرت اسماعیل کی طرف منصوب ہو جاتا سبر کرنے کا حال اسماعیل کا ہوتا سبر کرنے کی سبت حضرت اسماعیل کی کہلاتی تو اسماعیل کا کوئی حال نمائع ہو جاتا نئی حال چھپا رہے ہیں اور خود کو سابروں کی جماعت میں گم کر رہے ہیں اپنی علامت پہ نٹا رہے ہیں مقام فرانیت اب آپ کو سمجھے اپنا ہونا بھی نٹا رہے ہیں ستاج دنی انشاءاللہ منصابرین آئے 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 کتنے معارف ہیں ایک جملے میں اب معلوم نہیں علامہ عباد کی نگاہ میں اس جملے کے کیا کیا معارف ہوں گے جب انہوں نے کہا کہ یہ فیضانِ نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی یہ فیضانِ نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی سکھائے کس نے عبر اسماعیل کو آدابِ بریزن دی تو بتانا یہ مقصود تھا کہ یہ تصوک اور سلوک سلوک کے تصوک کی جو راستہ ہے اس کی ابتداء کیا ہے تہذیبِ اخلاق اور تہذیبِ اخلاق میں پہلی بات پہلا لفظ بول دیا تو اسی پر میں نے چاہا کہ چلو تھوڑی سی بات آپ کو اور سمجھا دیں بطورِ نمونہ کہ بخل کو توڑنا اور بخلِ مال کو بھی اور بخلِ نفس کو بعض لوگوں کی طبیعتوں میں گھنٹن ہوتی ہے یعنی کسی کی نیکی ہوئی اس کو کھل کے تاریخ نہیں کر سکتے یہ ایسا دیکھتے ہیں نا آپ سے دیکھیں اپنے اندر بھی جان کے دیکھیں یعنی کسی کا اچھا کام ہے اس کی کھل کے تاریخ نہیں کر سکتے حوصلہ نہیں ہے دوسرے کی تاریخ کا اس کو بخلِ نفس کہتے ہیں کئیوں کو یہ حوصلہ نہیں کہ زبان سے دوسرے کی کھل کے تاریخ کریں دوسرے کی اچھائی کو بیان کریں بخلِ نفس اور کئی اتنے مادشاہ ہیں کہ وہ بیان تو کیا کہیں گے وہ دوسرے کی تاریخ سنیں بھی نہیں سکتے ہماری شانیں یہ ہیں ہم ایسے عالی ذرف ہیں تو تصوق نام ہے عالی ذرفی کا خواتین کے لیے بطور خاص یہ بات میں کہہ رہا ہوں میں نے پوری زندگی اس کو روٹس لیا ہے پوری زندگی دیکھا ہے آپ بھی اس کی دوائی دیں گے دو عورتوں کو بچھا دیں نا آپس میں اب یہ خواتین کو بتا رہا ہوں اور ایک خاتون اپنے کسی بیٹے بھی تاریخ کر کے کہ میرے بیٹے نے ماشاءاللہ گریت ایڈ لیا ہے پلس ایڈ لیا ہے نائنٹی پرسنٹ سے اوپر نمبر نہیں ہے اس کو شاندار سرڈیفیکیٹ ملا ہے بہت تاریخ ہوئی ہے اگر اپنے بیٹے پورتے نوازے کی تاریخ کر دے کوئی خاتون یہ نائنٹی پرسنٹ میں نے خود دیکھ رہا ہے ساتھ بیٹیوی خاتون اس کے بیٹے کا مضمون چھوڑ کے اپنے بیٹے کا شروع کر دے میرے پتر نے بھی پچھا پچانگی زندگی نمبر لے تھا بڑی تاریخ بڑے سرڈیفیکیٹ لایا سکول اس پاسٹ آ گیا یہ بخل نفس ہے بھئی اس وقت تو اس نے پتر دی حال سنڈ لہو خود دے اس نے پتر دی تاریخ سنڈ لے اپنے پتر دی گھل بات ہی کر لے اپنے سونے پتر دی گھل بات ہی کر لے پہلے تو اس نے سونے پتر دی گھل سنڈ لے آپ اس کو تجربہ کر لیں دو کو تین کو چار کو بچھا رہے ہیں آپ تعاید کرتی ہیں کہ یہ نہیں بچھا دیں ایک تذکرہ کرے تو اسی مضمون کا دوسری خاتون اپنے بچے کا کساڈ کر دے تو نفس کے اندر بخل ہے کہ نفس میں اتنی آلی کتنا ذات نہیں بسعت نہیں کہ دوسرے کی خیر کی بات انسان سن لے یہ سب چیزیں ہم راہ سے بٹے کے بڑھ کے ہوئے لوگ ہیں اب ہمارے اخلاق کی نہ تہذیب ہوئی ہے نہ تربیت ہوئی ہے نہ ہم سیکھنا چاہتے ہیں نہ سیکھنے والے رہے نہ سیکھانے والے رہے اس لیے جس آل پہ چل رہے ہیں چل رہے ہیں یہی وجہ ہے آپس میں یہ تنظیموں میں جھڑے کیوں ہوتے ہیں برداشت نہیں یہ بخل نفس ہے ایک دوسرے کی بات برداشت نہیں ہوتی مخل نفس ہے طبیعت کے مطابق دوسر آدمی نہیں ہے بس گوارہ نہیں ساتھ کامری کرنا پیچھے اٹھ کے جانے چھوڑ دینا نوجوان بھی یہ کرتے ہیں برطانیہ کے بچے بھی یہ کرتے ہیں پہلے میں ڈیفرنٹ رائے رکھتا تھا لیکن غور سے دیکھا تو میں نے کہا میں ہی مغالتے میں ہوں میں نے کہا میں ہی مدو نہ سمجھ ہوں گیا نہیں یہ خیر تو ماشاءاللہ صرف پاکستان میں ہی نہیں یہاں بھی کمال درجے میں ہے مگر مزاج نہیں ملے تو کامی نہیں کرنا ساتھ پیچھے ہر کے بیٹھ جانا ہے چھوڑ کے صرف وہاں کا اور یا کا فرق یہ ہے کہ وہاں پھر ذرا برا بھلا بھی کہتے ہیں یہاں کلچر اتنی ریفائنمنٹ ہو گئی ہے کہ برا بھلا نہیں کہتے خاموش ہوگے پیچھے ہر جاتے ہیں ایک شرافت کے طریقے سے مگر میرے بیٹو سمجھو یہ جو پیچھے ہر جانا ہے یہ بخل نفس ہے یعنی جس سے اختلاف کو اس کے ساتھ مل کے بندہ کام نہ کر سکے تو آپ نے کیا کام کیا آپ نے کیا کام کیا عظمت تو یہ ہے ٹیم ورک اس کو کہتے ہیں نفس کے بخل اگر دور ہو جائیں تو ہر اچھے مرے کے ساتھ مل کر کام کیا جائے آقا علیہ السلام کی سندت پر توجہ کرو آقا علیہ السلام کو جتنے لوگ جس معاشرے میں کام کرتے تھے وہ حضور کی طبیعت کے مطابق لوگ ملے تھے ایسے لوگ بھی ہوتے جو آقا علیہ السلام سے بات کرتے ایک آل دورا ہوا ایک آدمی آیا اس نے حضور صلی اللہ علیہ السلام کی گردہ مبارک میں چادر تھی اس کو زور سے کھینچا تو آپ کی گردہ مبارک میں سرخ رشان پڑھ گئے کسی ہیں اور کھینچ کر کہا کہ محمد میری بات سنو شہاب اکرام بات دورنے لکھے اس کی سمجھ ایسی ہے یہ ذرف ہے یہ سخاوت نفس ہے اس کی سمجھ ایسی ہے بات وہیں سیٹر ہو گئی نا جب یہ سمجھ میں آگیا کہ اس کی سمجھ ایسی ہے لوگ اس کو قضلوال ہی نہیں بنائے صحیح مخاری نے مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں ایک عرابی دورتہ ہوا آیا ہے مسجد نبوی کے سرنے کھڑے ہوکے آکر اسلام کے سامنے پیشات کر دیئے ہیں یہ ساری بنیادیں جو بتا رہا ہوں اسو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اساس تصمجھ ہیں پیشات کر دیئے ہیں صحابہ اکرام اٹھے لپکے دوڑے کہ اس کو ڈانٹیں ہیں اس کو روکیں آکر سوئیے دو قدم اٹھائیں آکر اسلام نے سب سے پہلے صحابہ اکرام ان کو بھئی روک دیا چھپ کر کے بیٹھے خود بھی کچھ نہیں کہا نہ انہیں کچھ کہنے دیا روک لیا اس لیے کہ ان کی تھوڑی سی حرکت سے وہ بیچارہ پشاپ کر رہا ہے کہیں اس کا پشاپ راستے میں رکنا جائے مسجد نبوی میں کر رہا ہے کہ کہیں اس کا آگو یورین کر رہا ہے کہیں وہ دن اور ججد سے وہی رکنا جائے اور تکلیف کا باعث بن جائے گا آدھا بشاپ کر دیا آدھا اندر رک گیا اس کو درد اور جلن شروع ہو جائے گی بیمار ہو جائے آکر اسلام نے وہی رک دیا خبر دارم چھپ ہو اس کو کرنے دی یہ زرف اگر پیدا ہو جائے آکر اسلام کی اتباع میں تو سمجھ لیں آپ صوفی ہو گئے یہ برداشت یہ زرف یہ آلہ آلہ حوصلہ یہ اخلاق یہ نصیب ہو جائے تو آپ سلوک اور تصمب کی راپے گامزن ہو گئے اور آپ سچے مصطفی کارکن بن گئے مصطفی کارکن بن گئے آکر اسلام نے روگ لیا جب وہ پشاک کر کے فارغ ہو چکا تو صحابہ اکرام کو تو روگ ہی دیا تھا جب فارغ ہو چکا تو تب میرے آقا نے باگ کی فرمایا تو تم سارے لوگوں کو آسانیاں پیدا کرنے کے لیے آئے ہو لوگوں کے لیے تنگی کا باعث بننے کے لیے نہیں آئے آکر اسلام نے فرمایا یسر و لا توسر و بشرو و لا تنفیرو لوگوں کو آسانی دیا کرو تنگی نے ملترہ نہ کیا کرو اور دین کو خوشخبری کے ساتھ آسان اور سہر بنا کے پیش کیا کرو تنگ اور قابل نفر بنا کے نہ پیش کیا کرو بعد میں نصیت کا جملہ بولا اور فرمایا اب اس کو سمجھ نہیں تھی اور وہ ایک حاجت میں ہوگا پریشر میں اب تم اس جگہ جا کے پانی بھا دو اور اس شخص کو بھی کچھ نہیں کہا سیادہ سے کہا اسے کچھ نہ کہنا اس کے سامنے اس کے پشاپ والی جگہ پہ پانی بھا دو جب وہ دیکھے گا تمہیں پانی بھا دے ہوئے وہ سمجھ جائے گا کہ مسجد پشاپ کرنے کی جگہ نہیں اس کو نہ کہنے لگ جانا سارے اس سے وہ شرمسار ہو جائے گا ایمبیرسمنٹ فیل کرے گا یعنی ایسا عمل کر کے بھی اسے ایمبیرس نہیں کر رہے جاتا ہے جو جاؤں یہ ہے اس رسول ایمبیرسمنٹ فیل کر رہے جاتا ہے ایمبیرسمنٹ فیل کر رہے جاتا ہے اس کے سامنے جب پانی بھی راؤ دے ہوئے نا دول بڑھ کے تو وہ سمجھ جائے گا کہ میں نے اچھا نہیں کیا مسجد میں پشاپ نہیں کرتے بعد ازاں جب بھوصلے میں آگیا وقت ختم ہو گیا تو آکر علیہ السلام نے بعد میں مجلس میں نصیت میں فرمایا کہ اللہ کے ذکر اور عبادت کی جگہ ہے نماز پڑھانے کے لئے صحیح مخاری میں آکر علیہ السلام کھڑے ہوئے ہیں مسلح پر کھڑے ہیں جماعت شروع ہونے رہی ہیں مسجد نبی کے باہر دروازے پر کوئی شخص آیا ہے کھے بھی کھا کر خیر مسلم اس نے آکے آواز دی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں بھوکا ہوں میرے گھر والے بھوکے ہیں بھوک سے مر گئے میری مدد کرو مجھے کچھ دے کر پیجو تاکہ گھر والوں کے لئے میں نجابی کچھ کھناوں فوری مدد کرو میری مسجد کے دروازے کے باہر اس نے شور مچایا اور آکر علیہ السلام بہت شاندار نفیس راستہ تھا کسی ایک صحابی کو دے لیتے فرماتے کہ ہم نماز پڑھنے لگے ہیں پانچ منٹ رکھ جا تھوڑی دیر سلام پھر کے تمہاری حاجت روائی کر دیتا تمہارا حل وجہ کا مسئلہ کر سکتے مگر نہیں آکر علیہ السلام نے اس کی حاجت روائی کو مؤخر نہیں کیا یہ سخائے نفس ہے اس کی حاجت روائی کو مؤخر نہیں کیا اس کی پریشانی کو مقدم جانا خود مسلح چھوڑ دیا زیادہ کرام